سو دہ وینہ ریز منافر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کل سے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر چاہے یوٹیوب ہو فیس بک ہو ٹیوٹر ہو یا اسٹیگرام وغیرہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سب پر ایک ہی شور مچا ہوا ہے ایک ہی ہردنگ مچی ہوئی ہے کہ تمام کی تمام منور فاروقی کے وینر ہونے پر خوشی کا ادھار کر رہے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ انڈیا کا بگ بوس ایک شو ہے ٹی وی ریالیٹی شو ہے اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو سب سے زیادہ بکواس کرنے والا بدتہذیب اور غلیز اور گندہ اور بولنے والا ہوگا وہ اس شو میں جاتا ہے اور وہ اس کی شو میں انٹری ہوتی ہے اس شو کا کل منور فاروقی کو وینر قرار دیا گیا اور منور فاروقی اس کو وینر بن گئے تو اس کے پیچھے ایسے نوجوان دیوانہ ہو رہے ہیں نجانے منور فاروقی نے قوم اور ملت کے لیے مومنین کے لیے کتنا بڑا کام کر لیا ملک کے لیے کتنا بڑا قیلہ فتح کر لیا اور اس کے پیچھے ایسی دیوان کی کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جب یہ بک بوس چل ہی رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی نے ایک بار کہا تھا میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ منور فاروقی کی جیت کے لیے اور اس کے وینر بننے کے لیے نماز کے بعد دعائیں تک ہو رہی ہیں کیا امت کا نوجوان صرف اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ منور فاروقی کو وینر بنا دے وہ جیت جائے منور فاروقی جیت گیا تو اس نے قوم کے لیے کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اس کی جیت سے اور اس کے وینر ہونے سے ملت کے لیے کتنا بڑا کام ہوگا کیا کوئی بتا سکتا ہے علماء اقبال علیہ الرحمہ نے مسلم نوجوانوں کے بارے میں تو بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں یعنی مومنین اور امت کے نوجوانوں کا کام تو یہ ہے کہ منزل فتح کرے قوم اور ملت کی خدمت کے لیے دل و جان قربان کر دے لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان خوہش اور بے حیدہ اور بے ضرورت کاموں میں ہمارا نوجوان اتنا مگن ہی کہ کچھ بھی نہیں ملاکہ اس کی جنر ہونے پر اس کی جیتنے پر ہی ایسی مگن ہی کہ ہم اس کو تصور گلنے پر سکتا ہے کلو میٹر سے اس کا گلکم کیا جا رہا ہے اور اس کا سلیبریشن کیا جا رہا ہے یہ تمام کی تمام وہ حرکتی ہیں یہ ہمیں ہمارے مصد سے ہٹانے رہے ہیں آپ بتائیں کہ اگر وہ جیت گیا تو فردان ملکری بن گیا جا یا وہ کسی کسی ریاست کا کسی شدہ کا سیم بن گیا یا قوم اور ملک کیلئے یا ملک کیلئے اس نے کونی سا بڑا کلہ فتا کرنا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ جیتا ہیں تو اس کی جیت کا اس کے اپنے گھر کو اپنی ذات کو فائدہ ہوگا لیکن جن لوگوں نے اس کی جیت کے لیے ووٹ کیے ہیں یا کوشش سے کی ہیں یا بہت سارے لوگوں نے دعائیں تک کی ہیں ان کو کیا ملا یہ اتنی بے ضرورت چیزوں میں مومنین اور مسلمان نوجوان غرق ہے اور اتنی بےہودہ کاموں میں اپنے وقت جیسی قیمتی چیز کو ضائع کر رہا ہے جس کو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے خدا کے لیے اپنی ان بےہودہ چیزوں سے باہر نکلیں اور باہر نکل کر کے اپنی زندگی کا ایک پلان ایک ٹارگیٹ ایک گول سیٹ کریں اور ایسا پلان ایسا ٹارگیٹ سیٹ کریں جو آپ کو بھی فائدہ دے اور آپ کی ملک کی بھی ترقی کا ذریعہ بنے بگ بوس کا وینر ہو جانا نہ یہ ملک کے لیے فائدے مند ہے اور نہ قوم اور ملت کے لیے فائدے مند ہے مجھے منور فاروقی سے پرسنل طور پر کوئی دشمنی نہیں ہے وہ جیتا اچھی بات ہے لیکن اس میں اتنا وقت زائع کرنا اور دوسرے لوگوں کا اتنا مگن ہو جانا جب یہ بگ بوس کا شو چل لہا تھا جب تک وینر فائنل نہیں ہوا تھا جب یہ شو روزانہ آ رہا تھا تو کئی بچوں کے بارے میں مجھے یہ ملا سننے میں اور دیکھنے میں آیا کہ وہ پڑھائی چھوڑ کر کہ اپنا بگ بوس میں ہی لگ گئے ہیں اور والدین اپنے بچوں سمیت بیٹھ کر کہ اس فہش اور لایانی اور بہودہ ریالیٹی شو کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں خدا کے لئے ان تمام بہودہ لحب و لعب اور بیکار کی چیزوں سے باز رکھیں اور اپنی زندگی کا ایک پلان اور گول سیٹ کر کے مقصد کے مطابق زندگی گزاریں اور بہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی اور زندگی کے ان گینے چنے لمحوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ